پنجاب سملی اجلاس تاخیر سے شروع ہونے کی روایت برقرار رہی اور ایک گھنٹہ پنتالیس منٹ تاخیر سے اجلاس شروع ہوا سینٹ انتخابات پھر موضوع بیس بنے رہے وزیر قانون پنجاب رانہ سناؤلہ نے پیپلز پالٹی کے امیدوار اسلم گل کی شکست اور ازاد امیدوار موصل لگاری کی جیت کے بارے میں تفسرہ کرتے ہوئے کہا کہ پیپلز پالٹی نے لوٹا لیگ کو بچا کر اپنے کارکن زبا کرا دی اور اس غلطی کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ لوٹا لیگ کو تو انہوں نے بچا لیا لیکن اپنے ایک کارکن کو جو ہے انہوں نے جو ہے وہ زبا کرا دیا رانہ سناؤلہ کا کہنا تھا کہ عمران خان کا سنامی اب بدنامی بن کر مو چھپاتا پھر رہا ہے عمران خان کا جو سنامی ہے نا وہ تو وہ اب بدنامی بن کے تو جو ہے وہ مو چھپا کے جو ہے وہ چل پھر رہا ہے اور میرا خیال ہے کہ اب اس کے پاس خود کسی کے علاوہ اور کوئی چارہ چاہتا ہے سینٹ انتخابات میں ازاد ایسیہ سے کامیاب ہونے والے مسلم لیگ کاف کے میمر پنیاب سملی محسن لگاری کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی نے خود اپنے پیروں پر کلاری ماری پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنی ناکس منصوبہ بندی کی وجہ سے ہی الیکشن ہارا اور اپنے دس پکے ووٹ انہوں نے پاکستان مسلم لیگ قائدیعظم کے کینڈیڈیٹ کو دے کے اپنے کینڈیڈیٹس کو ابینڈن کیا انہوں نے سینٹ انتخابات میں پیپلز پارٹی کے امیدوار کی ناکامی اور محسن لگاری کے جید پنیاب سملی کے جلاس میں پھر موضوع بیعث منی رہی کیمیرمند زین محمود کے ساتھ آسیم حمید نیو سپائک لخوف